امیزنگ کیٹل پاکستان داتوں کی ڈیٹیل بھی ہم لیتے ہیں کتنے دانت ہیں کیا ہے پہلے آپ کو بچڑی دکھاتے ہیں بچڑی لے کیا ہو بھائی ماشاءاللہ سے دوستو بچڑی دیکھیں اور بچڑی کا حسن دیکھیں ناف میں جھالر میں پوائنٹس میں ادھر لیوسی دی لیو پوائنٹس کے اندر ماشاءاللہ سے بچڑی دیکھیں بس بس روکو بچڑی روکو ماشاءاللہ دوستو خوبصورت چیز ہے شیخ عبداللین بھروی کے ایڈل فارم کی چاروں طرف سے ماشاءاللہ سے بچ بچڑی گول مٹول خوبصورت معصوم بچڑی ہے بچڑی کی پلائی کا جواب ہی نہیں ہے زبردست اور بلکل سفید بداغ بچڑی ہے اور ہاتھ پیرو کے اچھے دانت کتنے ہیں اس کے چار دانت ہیں تھوڑا اس کچھ علاقے لے کے جاؤ دیکھیں اچھی طریقے سے دیکھ لیں دوستو فورس ہیل کی بچڑی ہے ماشاءاللہ دانتوں میں چار ہے جس بھائی کو ہی پسند ہے وہ شیخ عبداللین بھروی کے ٹل فارم پر آ کر اس بچڑی کو لائف بھی دیکھ سکتے ہیں اس کین پر نمبر مینشن ہے عزیر بھائی کا ان سے رابطہ کر کے اس بچڑی کی ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اپنی قربانی دوہزار تیس کے لئے اس بچڑی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں چیز ہے اور ماشاءاللہ ابھی تقریباً تین چار مہینے ہے بچڑی ماشاءاللہ سے بہت اوپر آنی ہے ہائٹڈ بچڑی ہے آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی معصومیت بچڑی کے اندر بہت ہے بچڑی کی گردن ماشاءاللہ سلامی دیکھیں بلکل جو بہت بچڑی کی گلائیوں میں سلامی ہے سینہ وینا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہوئے بچڑی کا چاروں طرف سے بلکل نارمل ویڈیو بن رہی ہے جیسی بچڑی ہے ویسی دکھا رہے ہیں اور چاروں طرف سے ماشاءاللہ سے گول مٹول ہے تھوڑی چنچلپن دکھاؤ اس کو بھگاؤ پر اس کے جلوے تو دکھاؤ بچڑی کے ماشاءاللہ خوبصورتی میں انت ہے نائی دوئی بھی نہیں ہے بچڑی آئیے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 نکری بچڑی ماشاءاللہ جواب ہی نہیں ہے بچڑی کا اور بچڑی کا حسن تو بہت ہی پیارا ہے سفید پلکے ہیں نا سفید پلکے ہیں پلکے بھی سفید ہیں اس کو لے کے جا توڑا چلاو اس کی بیک دکھاؤ توڑا سپیٹ پہ چلاو تم پیچھے نہیں آنا سائٹ سے بگو ماشاءاللہ دوستو خوبصورت چیزیں ایسی چیزیں دیکھ کے شوق کرنے میں مزہ آتا ہے شوق دکھانے میں بھی مزہ آتا ہے آپ آئیں اس کو لائف دیکھیں اوزہر بھائی سے رابطہ کریں اس کے ریٹ معلوم کریں داتوں کی ڈیٹیل میں دو تو چار دانت ہے بچڑی بہت خوبصورت ہے بچڑی کا جواب ہی نہیں ہے بھائی اور بچڑی ابھی بہت پنلی ہے تو دوستو ماشاءاللہ شیخ عبدالین بروئی کیٹل فارم کی سیکنڈ بچڑی مانگا رہا ہوں ابلک پرنٹ میں بچڑی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے بچڑی آتی ہے تو ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے دو دانت بچڑی ابلک پرنٹ میں گھولا بہت زبردست بچڑی نے اتارا ہوا ہے جھالر میں ماشاءاللہ سے بچڑی بہت زبردست ہے گول مٹول خوبصورت بچڑی ہے بلکل صاف پرنٹ کی ماشاءاللہ سے بچڑی ہے کوئی داغ دبہ نہیں ہے جہاں سے براؤن ہے براؤن ہے اور جہاں سے وائٹ ہے وائٹ ہے چہرہ بڑا بچڑی کا خوبصورت ہے چھوٹی سی بچڑی ہے اس کو سیدھا لے کے جاؤ اس کو لے کے جاؤ آپ سامنے سے لے کے آنا آپ اڑیو در تھوڑو تھوڑ پیچھے ماشاءاللہ سے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں گولائیوں میں بچڑی بہت بھری بھی ہے آگے سے گولہ دیکھئے گا کیسا لٹکائی بھی ہے ماشاءاللہ سے جھالر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بچڑی کی بہت ایسی روکو داتوں میں دوستو دو ہے یہ بچڑی کا ماشاءاللہ سینہ دے گا سینہ بلکل لٹکائی ہوا سینہ ہے اور بہت اوپر آنا ہے اس بچڑی نے بڑی زبردست چیز ہے اور شوق کرانے والی چیز ہے جب آپ اس کو لے آگے ابھی پلائی ہوگی ماشاءاللہ سے اس کی اور پلائی ہوگی ابھی تقریباً آپ کو پتہ ہے جیسے چار پانچ مہینے بخرائید میں باقی ہے تو بڑی زبردست وی وی آئی پی چیز بننی ہے ابھی تو داتوں میں دو ہے اور ابھی اس نے دات نکالے ہیں ماشاءاللہ سے سینہ دیکھیں اس کا اور اس کا گولہ دیکھیں اور جھالر دیکھیں بڑی خوبصورت چیز ہے اور نہ رکنے والی چیز ہے اور میں تو بلتا ہوں جس کو بھی پسند ہے سم میں پہلے حضار بھائی سے رابطہ کر لیں بچڑی کے لیے کیونکہ ایسی چیزیں رکتی نہیں ہے اور بہت زبردست چیز ہے اس کو تھوڑا بھگاؤ چلاو ڈکھاؤ اس کو تھوڑا بھگاؤ بہت زبردست چیز ہے ماشاءاللہ سے شوق والی چیز ہے پرائیس کے حوالے سے بتاؤں تو بھئی آپ ازہر بھائی اسکین پر نمبر مینشن ہے آپ ازہر بھائی سے رابطہ کر لیے گا بچڑی کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیل لے لیے گا دانتوں میں بتا دیئے بچڑی چاروں طرف سے دکھا دیئے جیسی بچڑی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ جب آپ فارم پہ آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہونا ہے اس نے ایسے نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور دیکھا کچھ اور نکلا کچھ بہت زبردست چیز ہے شیرو کی طرح مو کھڑا کر کے اوپر کھڑی بھی ہے بچڑی چال بہت پیاری ہے چنچل ہے پرنٹ کی بہت اچھی ہے اور ابھی ٹائم ہے آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے بہت کھلے گی بچڑی بہت پلے گی بڑی معصوم چیز ہے لے جاؤ بھائی اس کو تو دوستو شیخ عبدالعین بروی کٹل فارم کی تیسری بچڑی آ رہی ہے بہت جائن بچڑی ہے اور ابھی کھیری ہے پرنٹ کے حوالے سے بات کروں اس بچڑی کا ابلک پرنٹ میں بہت خوبصورت بچڑی ہے ماشاءاللہ بچڑی آ گئی ہے آپ بچڑی دیکھیں انجوائے کریں اور بتائیے گا کمیٹس کر کے لازمی بتائیے گا چیز کیسی ہے بلکل پاننے والی چیز ہے اور اگر اس بچڑی کو آپ دوہ دار چوبیس پہ لے کے جائیں تو بڑی زبردست بننا ہے اس بچڑی کو کھیری بچڑی ہے چلو بھگاؤ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے جو ہے خوبصورت چیز ہے بڑی زبردست چیز ہے بڑی گھوڑی کی بچڑی ہے ہائٹ لیند والی ماشاءاللہ سے بچڑی ہے بچڑی کی جھالر ماشاءاللہ بڑی جھالر ہے اور پنچ فیز میں ماشاءاللہ سے بچڑی ہے بڑی چنچل بچڑی ہے اور جو بھائی اس کو پالائی کرنا چاہے دوہ دار تیس میں بھی قروعینی پہ لگ جائے گی جو چوبیس کے لیے لے کے پالنا چاہے تو بھائی چوبیس پہ بہت بڑی جائنٹ بننا ہے اس نے اور بہت آتنگ بنے گی ہاتھ پیروگی بھی اچھی ہے بوڈی سٹریکچر کی بھی اچھی ہے سلامی بچڑی کی گمبٹ کی طرح اس کو تھوڑا لے کے جاؤ چلا ماشاءاللہ شوق کرانے والی بچڑی ہے اور شوق والی بچڑی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بچڑا ہے آپ چیز دیکھیں ماشاءاللہ زبردست چیز ہے خوبصورت چیز ہے اور میں ایسی چیزوں کو بھائی پسند کرتا ہوں دیسی چیزیں ہیں اور یہ بنتی بھی بہت ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے دوستو جس بھائی کو بھی بچڑی پسند آئے شیخ عبدالین بروئی کیٹل فارم آئے اس کو لائف دیکھیں اس کی انپر نمبر مینشن ہے وہ زیر بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے لے جاؤ بچڑی بچڑی کھیری ہے تو دوستو اب آ جاتی ہے بچڑوں کی باری اب آپ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں شیخ عبدالین بروئی کیٹل فارم کے بچڑے پہلا بچڑا آرہا ہے البینو آئیز دوستو ماشاءاللہ ابھی بھائی بتا رہا ہے کہ یہ کھیرہ بچڑا ہے چوبیس پہی دو دانت ہونا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں البینو آئیز میں بچڑا ہے نکھرا بچڑا ہے جھالر والر ماشاءاللہ بہت زبردست ہے پننے والی چیز ہے آپ اس کو لے کے پا لیں گے اور یہ بہت خوبصورت چیز بننی ہے کیونکہ البینو آئیز تو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوتی ہے آپ اس کی آنکھیں ہیں اگر وقاس فوکس کرو اس کی آنکھوں کو تو بتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آنکھیں اس کی آئیز دیکھ لیں بھائی پھر کمیٹس کمیٹس نہیں کریے گا کہ البینو آئیز نہیں ہے البینو آئیز ہے صحیح اور چیز ماشاءاللہ بلکل صاف ہے بچڑا نہای دویاوہ نہیں ہے جیسا ہے بچڑا آپ کو ویسے ہی دکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست چیز ہے اس کے لئے بھی آپ جو ہے عزیر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فارم پر آکا وزٹ کر سکتے ہیں جو بھائی قربانی کا اپنا شوق کرنا چاہے یہاں پہ آئے وزٹ کریں عزیر بھائی سے رابطہ کریں لے جاؤ اس بچڑے کو تو دوستو ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے خوبصورت پرنٹ میں بچڑا آ رہا ہے نورمل ویٹ کا ہے نورمل رینج کا بچڑا ہے پنک نوز میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جو لوگ جو دوست ہمارے کم رینج والے ہیں چھوٹے جانور کے شوقین ہیں تو بھائی شیخ عبداللہ بروی کے ٹل فارم پر چھوٹا جانور بھی موجود ہے چھوٹے جانور کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ بچڑے میں پرنٹ بہت اچھا ہے اور بڑی زبردست چیز ہے تو بھائی جو ہمارے دوست ہمارے ویورز چھوٹا جانور خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو شیخ عبداللہ بروی کے ٹل فارم سے مل جائے گا تو اس کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اس بچڑے کو دیکھ سکتے ہیں عزیر بھائی سے اس بچڑے کی لیے رابطہ کر سکتے ہیں ابراہیم میں داتوں میں کتنا ہے یہ پکا کر رہا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے رمضان میں رمضان میں بتا رہا ہے کہ رمضان میں اگلے مہینے رمضان کے میڈ میں انشاءاللہ دونات ہو جائے گا تو آپ اس کی قربانی انشاءاللہ بچڑا ہے ماشاءاللہ زبردست چیز ہے چاروں طرف سے بچڑا گول مٹول ہے چھوٹا سا چہرہ ہے بچڑے کا اور پکا کھیرہ یہ بچڑا بھی رمضانوں میں رمضانوں کے منٹ میں یہ دونات ہو جائے گا پرنٹ کا بچڑا صاف ہے ماشاءاللہ سے گول مٹول ہے اس بچڑے کے لیے بھی آپ عزیر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے کے وزٹ کریں ماشاءاللہ دیکھیں چال دیکھیں بچڑی کی چلاؤ دوبارہ چلاؤ بڑی زبردست چال ہے ماشاءاللہ اور ابھی تو دوستو پانچ مہینیں باقی ہیں پلے گا ماشاءاللہ کافی گول مٹول ہونا ہے اس نے اور اچھی جھالر چھوڑے گا ابھی گرمی آ رہی ہے ماشاءاللہ اچھی جھالر چھوڑے گا چیز ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے چاروں طرف سے پنک نوز میں بچڑا ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت بچڑا ہے دانتوں میں کیا ابراہیم بھائی ہے دانتوں میں ماشاءاللہ سے دو ہے اور یہ بھی پلنے والی چیز ہے اور یہ بچڑا آپ اگر دوستو چوبیس کیلئے پان لیں تو ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز بننی ہے چہرے کا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے پرنٹ کا بڑا اچھا بچڑا ہے بھوری ناک میں بچڑا جس بھائی کوئی پسند آئے بھائی ازہر بھائی سے رابطہ کر لیں اس بچڑے کے لئے بڑی زبردست چیز ہے بڑی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ سے چہرہ بہر بچڑے کا بہت اچھا ہے دانتوں میں ابھی فریش دو دانت ہے اور یہ دیکھیں دو دانت ہی رہنا ہے اس نے بخریت تک پانچ مہینی کی پالائی ہے اگر دو دانت اس کی قربانی میں بھی لگائیں گے تو ماشاءاللہ خوبصورت چیز آپ کو ملے گی اس کے پائیس کے حوالے سے اور اس کی پوری ڈیٹیل کے حوالے سے ازہر بھائی سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل دے دیں گے لائف آ کے دیکھنا چاہتے ہیں شیخ عبداللین بروڑکا ٹیل فارم پیس بچڑے کو آپ لائف آ کے دیکھیں بیٹھیں سودہ نصیب کا آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے لگ دیا تو آپ کو مل کے رہے گا لے جاؤ ماشاءاللہ سے ایک اور بچڑا آ رہا ہے جیسے آتا ہے ہم ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں بچڑا ابراہیم میں داتوں میں کتنا ہے یہ بھی دو دات ہیں ماشاءاللہ آپ کو دو دات کے جانور دکھا رہے ہیں دوہ دار تیش کی قربانی کے سلامی بچڑی کی بہت اچھی ہے گول مٹول بچڑا ہے چہرہ بہت چھوٹا سا ہے بچڑے کا اور گردن وردن ماشاءاللہ اچھی بنی ہوئی ہے جھالر بہت اچھی ہے بچڑے کی باقی ناید ہوئے گا مورا مورا چڑے گا تھوڑے کھرشور بنیں گے وی وی آئی پی ہو جانا ہے بچڑا بڑا ساف سترہ پرنٹ کا بچڑا ہے داتوں میں دو ہے اس بچڑے کے لیے بھی آپ ازائر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں سکین پر نمبر مینشن ہے بڑھ ناف جالر میں ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے ابھی فریش دو دات ہے اور قربانی تک دو دات ہی رہنا ہے ماشاءاللہ بچڑے کی آپ ہم بہت اچھی بنی ہوئے دیکھتے ہی گردن سلامی ولامی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے کیا ہے بھے مند ماشی نہیں کر اس کو لے جاؤ تھوڑا بھاگاتے بھی لے کے جاؤ بھاگاؤ گرمی کر رہا ہے تھوڑا یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے دوستو شیخ عبدالین بروی کٹل فارم کے دو بچڑے آ چکے ہیں ابلک پرنٹ میں بچڑے ہیں اور دونوں داتوں میں کھی رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے مند میں دونوں دو دات ہو جائیں گے بچڑے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو اس کی خوبصورتی اس کی اٹھان دیکھا در رہا ہے تھوڑا کلی مال اترائی ہے اور ساتھ سترہ مال اے ماشاءاللہ سے اس کے لئے بھی عزہر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کو لے جاؤ اس کو لیا بابو اس کو لے جاؤ کبوتر بھی ان کے کھل گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی کبوتروں کے ساتھ اب ویڈیو بنے گی ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے چنچل بچڑا ہے اور پرنٹ کا ماشاءاللہ سے بہت زوردست چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت چیز ہے اس کے لئے بھی عزہر بھائی سے رابطہ کر رہے ہیں تو دوستہ آخر میں آپ کو ایک مٹھائی کا توفہ دے رہا ہوں یہ کھیری بچڑی ہے اور اس کے لئے بھی آپ عزہر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوہزار تیس میں لگے گی چوبیس کی لگے گی ماشاءاللہ پنک نوز میں بچڑی بہت اوپر آنی ہے ناف جالر میں بھی بچڑی اچھی ہے اور زوردست چیز ہے جس بھائی کوئی پسند ہو شیخ عبدالین بھروی کی ٹیل فارم پہ آئے وزیٹ کریں عزہر بھائی کا نمبر منشن ہے اس کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لے جا بچڑی السلام علیکم تو دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالین بھروی کی ٹیل فارم کے اونر ابراہیم بھائی عزہر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں فیصل بھائی بھی موجود ہیں وہ تھوڑا مصروف ہیں بھائی جانور تو ابراہیم بھائی ہم نے سارے دکھا دی ہیں اب ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں یہ وہ ریٹس تو نہیں ہے نا ان کے نہیں نہیں سمجھ جائے نیچے والی کالٹی بھی ہے اس کے اندر بھاری بھی ہے بھاری بھی ہے سارے مال ہے ویسی دام ہے ابراہیم بھائی کہاں سے سٹارٹ ہے ابھی اس والی ویڈیو والی تقریباً دو لاکھ سے سٹارٹ ہے یہاں پہ آئے پبلک آپ وزٹ کریں ہر طریقے کا جانور مل سکتا ہے اچھا ما شاء اللہ جانور تو آپ اس دفعہ خوبصورت لے کے ہیں پچھلے سے نزبت نکری بچڑی ابلک بچڑی اتنی بڑی کھیری بچڑی تو یہی ہے بس تھوڑی لوکیشن کے حوالے سے بتا دیں تاکہ لوگوں کا آسانی ہو جائیں لوکیشن تو ہماری بہت آسان ہے بابر مارکٹ لانڈی بڑی مشہور ہے یہ یہاں سے سیدھا اندر راستہ آرہا ہے آرمی لینڈ کے لئے پیچھے منگل بزار لگتا ہے کسے بھی آپ پوچھیں گے کہ منگل بزار اور راستہ کون سا ہے سیدھا اس سے اندر آئیں گے چوتھا باڑا ہے ہمارا سیدھے آت کا سیدھے آت کا تو دوستو یہ تھا ابراہیم بھائی ماشاء اللہ سے ازہر بھائی کا نمبر اسکین پر منشن ہے ازہر بھائی سے رابطہ کر لیے گا ویڈیو پسند آئے جانور پسند آئے تو لازمی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا مجھے اور وقاس کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ